بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ زلہ پاک پتن کی سیاسی صورتحال کیا ہے کیونکہ ملکی سطح پر تحریک انصاف کے جس طرح ارکان اور ساتھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں ٹکٹ ہولڈر ٹکٹن واپس کر کے الگ ہو چکے ہیں تو ان حالات میں زلہ پاک پتن کی سیاسی صورتحال بھی یکسر تبدیل ہوئی ہے ہم نے پہلے بات کی تھی پاک پتن کے حلقہ پی پی ایک سو اکنمے کی جو سابقہ پی پی ایک سو ترنمے تھا تو آج ہم بات کرتے ہیں پاک پتن کے حلقہ پی پی ایک سو بانمے جو سابقہ حلقہ پی پی ایک سو اکنمے تھا یہاں سے پاکستان کے بزرگ سیاستدان نیا عطا محمد خان مانکہ مسلسل تین بار رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے اور وہ وزیر بھی رہے جبکہ انہوں نے مسلم لیگ کاف کے فارور بلاگ کی کو بھی کمانڈ کیا اور اس کمانڈ میں ان کے ساتھ سنتالیس ارکان پنجاب اسمبلی موجود تھے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے ذاتی طور پر ریسٹ کیا اور ان کی جگہ پر ان کے بیٹے میاں محمد حیات خان مانکہ کو پارٹی ٹکٹ دیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے جبکہ ان کے حقیقی بتیجے میاں فرق ممتاز مانکہ جو سابق تحصیل ناظم پاک پتن سے تحریک انصاف نے انہیں ٹکٹ دیا جبکہ تیسرے امیدوار میاں فاروق احمد خان مانکہ تھے جو مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میاں احمد رضا خان مانکہ کے چھوٹے بھائی تھے وہ انہوں نے ازاد حصیت سے الیکشن لڑا اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس حلقہ میں میاں محمد حیات خان مانکہ بھی موجود ہیں میاں فرق ممتاز مانکہ بھی موجود ہیں اور میاں فاروق احمد خان مانکہ بھی موجود ہیں جبکہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں راجپوت برادری کے رہنمہ راو جمیل حاشم خان نے بھی الیکشن میں حصہ دیا تھا اور اب غزشتہ ڈیر سال سے اس حلقہ میں چودری نائم احمد نظر رائی آف ساؤت افریقہ نے بھی اپنا ایک امید بار میاں زہد سرفراز وٹو کو میدان میں اتارا اب چونکہ تحریک انصاف جس طرح بکری حلقہ کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ میاں فرق ممتاز مانکہ جنہیں امران خان نے ٹکٹ دیا تھا اس حلقہ سے انہوں نے نو مئی کے واقعات پر شدید مضمت کرتے ہوئے یہ پارٹی ٹکٹ واپس کر دیا اور اب مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں محمد حجات خان مانکہ کا دعوی ہے کہ اس باہر بھی انہیں ٹکٹ ملے گی جبکہ میاں فاروق احمد خان مانکہ جو رکن قومی اسمبلی احمد رضا خان مانکہ کے بھائی ہیں ان کا دعوی ہے کہ مسلم لیگ نون انہیں ٹکٹ دے گی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میاں فاروق احمد خان مانکہ ازاد حصیت سے الیکشن لڑے جس کی وجہ سے وہ خود بھی آر گئے اور مسلم لیگ نون کا امیدوار میاں محمد حجات خان مانکہ بھی الیکشن ہار گئے میاں محمد حجات خان مانکہ میاں فرق ممتاز مانکہ حقیقی قزن ہیں جبکہ میاں فاروق احمد خان مانکہ بھی ان کے انتہائی قریبی عزیز ہیں اور یہ مانکہ فیملی کے ہی تینوں امیدوار موجود ہیں جبکہ چودری نعیم احمد ارائی نے اپنا جو امیدوار کھڑا کیا میاں زہد سرفراز بٹو اس نے تقریباً ڈیٹھ دو ماہ قبل میاں فرق ممتاز مانکہ کے حق میں دست بداری کرتی تھی لیکن اب چونکہ سیاسی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اب آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں یا الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اب چونکہ گزشتہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن میں احمد رضا خان مانکہ نے اپنے بھائی ازاد امیدوار میاں فروق احمد خان مانکہ کو سپوک کیا تھا اور میاں محمد حیات خان مانکہ جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے ان کی مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون یہ سیٹ ہار گئی تھی اب صورتحال یکثر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے چونکہ میاں فرق ممتاز مانکہ جو تحریک انصاف کے مضبوط امیدوار تصور کیے جا رہا تھے انہوں نے ٹکٹ واپس کر دیا اب وہ آزاد حصیت میں گھر بیٹے ہیں اب اس حلقہ کی صورتحال یہ ہے کہ میاں محمد عطاب مانکہ انتہائی زیرک اور سیانے سیاستدان ہے اور وہ سیاسی چالے چلنے کے بہت ماہن ہیں انہوں نے پاکستان کی سیاست میں بڑا نام کمائیا ہے بلکہ ایک زفر تو وہ وزیر علیہ پنجاب بنتے بنتے رہ گئے جب چٹھا لیگ کی طرف سے میاں محمد عطاب مانکہ کو وزیر علیہ پنجاب کا امیدوار نامزد کر دیا اور محترمہ بینزیر بھٹو جو اس وقت وزیر اعظم سی انہوں نے بھی ایگری کر لیا لیکن پھر حالات نے پلٹا کھایا اور اچانک ان کی جگہ پر نکی صاحب کو وزیر علیہ پنجاب بنا دیا گیا اب اس حلقہ میں چونکہ میاں فارق ممتاز مانکہ نے ٹکٹ واپس کی ہے وہ ازاد حصیت میں بیٹھے ہیں میاں محمد عطاب خان مانکہ کا دعویہ ہے کہ انہیں ہی ٹکٹ ملے گا جبکہ فاروق احمد خان مانکہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ انہیں ملے گا اب فیصلہ ہوگا کہ اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے احمد رضا مانکہ جو کہ رکن قومی سملی ہے ان کے بھائی فاروق احمد خان مانکہ کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے دو ہزار اٹھارہ جیسا بہران پیدا ہو جائے گا پھر میاں محمد حیات خان مانکہ یا تو ازاد حصیت میں الیکشن لڑیں گے تو یا پھر وہ اپنے کزن ہو سکتا ہے میاں فرق ممتاز مانکہ کی امیت کریں فرق ممتاز مانکہ کو سپورٹ کریں یہ تو کیا سرائیہ ہی کی جا سکتی ہیں لیکن اگر میاں محمد حیات خان مانکہ کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے اور فاروق مانکہ پھر ازاد حصیت سے الیکشن لڑتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لیے پھر بھی بہران پیدا ہوگا یہ تو اب مسلم لیگ نون کے لیے یہ حلقہ بہت بڑا امتحان ثابت ہوگا کیونکہ اس حلقے میں اگر کوئی گھنپڑ ہوتی ہے اور اگر کسی ایک میدوار کو جو کہ نراز ہو جائے گا تو پھر مسلم لیگ کے لیے وہ نقصان دے بنے گی چونکہ دو ہزار اٹھارہ میں کنڈیشنز ایسی نہیں تھی کہ قومی اسمبلی کے امیدوار کو کوئی نقصان پہنچتا لیکن اس بار صورتحال کچھ مختلف ہے چونکہ مسلم لیگ نون کے اندر ظلہ پاک پتن میں اور خاص طور پر تحصیل پاک پتن میں کافی کنفیوین پائی جا رہی ہے اور گروپ بندی عروج پا رہا ہے اب دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی آدھا قیادت اس معاملے کو کیسے حل کرتی ہے کیونکہ اگر مسلم لیگ نون کی آلہ قیادت نے ان معاملات کو سنجیدگی سے نہ لیا تو پھر مسلم لیگ نون کے امید باران کے لیے پریشانی کا بحث بنے گی اور میاں فرق ممتاز مانے کا جو کہ ٹکٹ واپس کر کے گھر بیٹھے ہیں وہ ابھی تک تو خاموش ہے ان کی خاموشی بھی جل ٹوٹ جائے گی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں کیا سوچ رہے ہیں کیا وہ ایندہ الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے یہ تو بہت جلد واضح ہو جائے گا لیکن کرینے کیاس یہی ہے کہ میاں فرق ممتاز مانے کا اس حلقہ کے اچھے امیدوار تھے انہوں نے بطور ایم پی اے کافی کام کیے جس کا عوام انہیں کریڈٹ دیتے ہیں لیکن چونکہ امیدواران تینوں مانے کا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ مانے کا فیملی کا بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس حلقہ میں جو ایک نئی تبدیلی آئی ہے وہ ہے چودری نائیم آف ساؤت افریقہ چودری نائیم آف ساؤت افریقہ بھی سیاست میں دلچسپید لے رہے ہیں چونکہ انہوں نے اس حلقہ میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے این این تنظیم کے ذریعے دو سو کے قریب غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کرائیں اس کے علاوہ انہوں نے علاقہ میں فری ایمبلنسز کے ذریعے لوگوں کو صحت کی سہولت فرام کی حتیٰ کے غریب اور نظار لوگوں میں راشن تقسیم کرتے رہے بلکہ لوگوں کو چھتیں فرام کرنے کے لئے انہوں نے کچھ مکان تمیر کر کے بھی غربہ کے حوالے کیے اب اس حلقہ میں وہ بھی ایک قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ بینک بنایا ہے اب وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں یا کسی دوسرے امیدوار کی امید کرتے ہیں وہ جس بھی امیدوار کی اگر وہ امید کرتے ہیں تو وہ امیدوار اس کے لئے یہ بہت امید فروق فل ثابت ہوگی کیونکہ انہوں نے کچھ اپنا ووٹ بینک ضرور بنایا ہے جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس حلقہ میں راجپوت برادری کا بہت بڑا ووٹ پینک ہے اور جس کو راو نصیم حاشم خان اور راو عمر حاشم خان لیڈ کرتے ہیں چونکہ راو نصیم حاشم خان راو عمر حاشم خان میاں فرخ ممتاز مانکہ کے دھڑے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اب اس حلقہ میں حقیقی معنوں میں جو باشاگار ہے وہ میاں عطا محمد خان مانکہ راو نصیم حاشم خان ہے اور اس کے علاوہ جو نئی قوت سامنے آئی وہ چودری نئیم احمد ارائن آف جنوبی افریقہ ہیں لیکن یہ تو ٹکٹوں کو فیصلہ ہوگا جب الیکشن آئے گا تو پتا چلے گا کہ اونٹ کس کروک بیٹھتا ہے لیکن اس حلقے میں مقابلہ بہت بہترین ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسا سرپرائز ٹکٹ چاری ہو جو کہ سب کو حیران کر دے سلام پاکستان سلام اوبرسیز اللہ حافظ